عوض باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نیر اقلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری فوڈ سیکرٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریر سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشہول ہوں گے آج میں جو آپ کو ریسپی بنانا سکھاؤں گا وہ ہے اجوائن والے علو وہ کیسے بنتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی آپ میرا چینل کشمیری فوڈ سیکرٹس اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو میری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اس سے مجھے بھی حصلا فضائی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی ریسپی یا کوئی ڈیش آپ کو بنوانی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں تو انشاءاللہ میں وہ ریسپی آپ کو ضرور بنانا سکھاؤں گا تو آئیے ہم چلتے ہیں اجوائن والے علو بناتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم علو چھیل لیتے ہیں ہم نے چھل لیتے ہیں ابھی ہم اسے پانی سے ساف کر لیتے ہیں چھل کو بمزد و خلق کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹنی ملتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الو کاٹ نہیں ہے ابھی ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کرنے اس کے بل کو اس کو سائے پر رکھ دیتے ہیں چھوٹے کو آن کر لیتے ہیں اور دیشا پچھنا دیتے ہیں ابھی اس میں آئل دال لیں گے تقریباً پاچ چھے چمر ڈال لیں گے علو تقریباً تین پاؤ ہیں تو پترا آئے ڈال لیں گے پاچ چھے چاہ آئی تقریبا گرم ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں آلو دال لیں گے یہ جو آلو ہیں اجوائن والے آلو یہ تقریبا داس ملک میں دیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی تیسکی بنتے ہیں اس میں تھوڑا سارا نمک ایک چمس نمک ڈال لیں گے اگر آپ کو بھی 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 بساتھ سرح مجھ ڈالیں گے ابھی ہم اس میں دو چمچ زبائن ڈالیں گے بسم اللہ رحانہ 3 چمچ چھوٹی چمچ ابھی اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے پاکے علو اچھی طرح گائے جائیں الحمدللہ بہت اچھا بہت اچھی حضب ہوا آ رہی ہے حمد س�ید عجوائن والے علو تیار ہو گئے ابھی ہم تلہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں چیک کریں بہت ہی مزے کے بنے عجوائن والے علو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی عجوائن والے علو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو آپ ہی ضرور ٹرائی کرنا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں کشمیری فوڈ سیکرٹس اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مجھے نئی ارکلیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اپنے عزیز و کارب ہمسائیوں کا ہیار رکھنا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اپنے عزیز